اسلام علیکم ایرون کیسے ہیں سب الحمدللہ ہم بلکل ٹھیک ہیں اور آج اس بلوک میں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں چائنیز رائس این چکن شاشلک کی میری ریسپی کہ میں کس طریقے سے جو ہے وہ یہ بناتی ہوں اور یہ دیکھیں میں نے ویجریبلز جو ہے وہ دونوں کے لیے کٹ کر لی ہے گاجر شملا مرچ مطر یہ میں یوز کرنے والی ہوں چاولوں میں اور شملا مرچ اور پیاز جو میں نے کیوب شیپ میں کٹ کی ہیں وہ ہم گریوی میں یوز کریں گے چلیں چاول بنانے کی تیاریں سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کو لہسن سے جو ہے وہ چاول بنانا سٹارٹ کریں گے ویسے میں نے اس میں تھوڑا سا پیاز بھی اب کی بار یوز کیا ہے ویسے چائنیز خانوں میں پیاز کا استعمال نہیں ہوتا ہے چلیں یہ میں نے کٹ کر لیا ہے اس میں تھوڑا سا میں آئل ایڈ کر دوں گی اور اس کو تھوڑا سا فرائے کریں گے کلر چینج نہیں کریں گے صرف لیسن تھوڑا سا سوفٹ ہو جائے خوشبو آ جائے بس سب تک ہی پکائیں گے اور یہ دیکھیں باری باری ایک سلائس میں نے پیاز کٹ کر لیا ہے ایسی مجھے پتہ نہیں کیا سوجا تو میں نے پیاز بھی ایڈ کر دیا خیر اس کے بعد پھر میں نے اس میں ویجیٹیبلز ایڈ کر دی ہیں پہلے مطر اور گاجر ایڈ کر دی کیونکہ یہ تھوڑا سا زیادہ ٹائم لیتی ہیں شملہ مشتہ فوری سے ہو جاتی ہے اس میں میں نے تھوڑا سا نوک کالی مرد سویا ساوس ایڈ کیا ہے فریزر سے چکن نکال کے پانی میں ڈالا ہوا تھا اس میں جتنا جتنا بون لیس ہے اس کو میں نے اس طرح سے کٹ کے لیے چھوٹے چھوٹے پیسز میں اور باقی میں ایک دو چکن جو ہے وہ ہڈی والا بھی یوز کر لوں گے گھر میں ہی بنا رہے ہیں نا اتنا کون سا مسئلہ ہے اور چکن شاشلک بنانے کے لیے میں نے یہ ایک قدر پرانی سی کڑھائی رکھ لی ہے خیر اس کو اگنور کیجئے گا خیر اس کے بعد ہم نے اس میں لیسن ایڈر کا پیس ڈالا ہے تھوڑا سا آئل تھا اور جائنیز خالوں میں آئل آپ کو بتا ہے بہت کم یوز ہوتا ہے میں نے اس طرف جو ہے اس میں شملہ مرش بھی ایڈ کر دی ہے اور دوسرا طرف چکن میں نے ایڈ کیا تھا تھوڑا سا اس کو کلر چینج ہونے تک کک کیا اس کے بعد پھر اس میں نمک کالی مرش ڈال کر اس کو ڈھک کر پکا لیا تھا اور پھر شملہ مرش اور پیاز بھی ایڈ کر کے تھوڑے دیر ان کو پکا کر یہ دیکھیں اس طرح سے ویڈی کر لیا ہے ہاں میں نے گول سابت مرش بھی اس ملالی تھی داکہ بلکل فکا فکا سا نہ بنے اس کے بعد یہ سبسیاں بھی ہماری تیار ہو گئی ہیں اس میں میں چکن کیوب ڈالا بھول گئی تھی تو وہ میں اب ایڈ کر رہی ہوں ٹھیک ہے اور چاول بوائل کرنے کے لیے میں نے چاولوں کو جو ہے وہ ساف کر دیا ہے اور ایک طرف یہ دیکھیں پانی رکھ دیا تھا گرم ہونے کے لیے تو چاول ہمارے بوائل ہو رہے ہیں اب میں نے یہ کنور کا چلی کارلک ساوس اور سویا ساوس اور چلی ساوس اینسر کا تھوڑا تھوڑا سا یہ سب بھی اس میں ایڈ کر دیا ہے اور ایک کلاس بھر کے پانی ایڈ کر دیا ہے جتنی آپ کو گریوی رکھنی ہوں اسے آپ سے پانی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد گریوی کو تھوڑا سا گھڑا کر نکلی سلری بنا رہی ہوں میں کان فلور کی دو چمچ میں نے کان فلور لے دیا ہے اس کو پانی میں ہڈ کر کر اس کو اس گریوی میں ڈال دیں گے اور تھک ہونے تک اس گریوی کو کک کر لیں گے اچھا اس میں ٹیسٹ جو ہے وہ پورا کیچپ ہی کا آئے گا اور تھوڑا سا سوڑا سا سوڑپ ایڈ کی ہیں ان کا آئے گا اور اگر آپ کو پھر بھی کچھ کمی لگے تو آپ اس میں اپنی مرضی سے تھوڑا سا کالی مرچ اور نماغ کیا جو بھی آپ نے ڈالا ہوں وہ اپنی مرضی سے ایڈ کر سکتے ہیں ویسے میں نے بہت لیمیٹڈ چیزوں کے ساتھ اس کو ریڈی کر لیا ہے اس کے بعد یہ چاول بھی ہمارے جو ہے وہ ہو گئے ہیں اب میں لیئر لگا رہی ہوں چاول لیچے پھر ویجیٹیبل اس کے اوپر ڈال دوں گی اور پھر چاول اور پھر لاسٹ میں پھر ویجیٹیبل اسٹک ہے اس طرح ہم نے اس کو ویجیٹیبل اس کو چاولوں کے اوپر بچھا کر دم لگا دیا ہے اور جائنیز رائس بھی ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں گریوی بھی ہماری ریڈی ہے اوملٹ میں نے بنا لیا تھا سمپل نمک کالی میں تھوڑا سا سویا سوز ڈال کے اور بس اب ہم سرونگ کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں کتنے اچھے کھلے کھلے سے چاول جو ہیں وہ ریڈی ہو گئے ہیں اور گھر میں مزے دار سے ہم جائنیز فورڈ انجوائی کریں گے آپ کو بھی یہ ویڈیو پسند آئی ہو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا میں اپنا کھانا انجوائی کرتی ہوں اور آپ لوگ بھی ویڈیو انجوائی کر کے ضرور ٹرائی کیجئے گا اللہ حافظ